بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی ہے سیونت کلاس کا میس کا پیپر سبجیکٹیو پیپر ہے پہلا قویسن ہے اس میں ہم نے ویریفائی کرنا ہے ہم اس کو لیں گے جی یہاں پہ اے ہے 3, 6, 9, 12, 15 ہے روٹین ہے اور بی یہاں پہ دیکھیں 4, 8, 12, 16, 20, 24 ہے اور سی میں اگر آپ دیکھیں تو یہ ہے 6, 12, 18, 24, 30 اور 36 ٹھیک ہے جی تو سب سے پہلے ہم اس میں یہ left hand side لیں گے left hand side left hand side میں یہ A intersection B اور intersection C ہے A کی ویری ہمارے پاس ہے 3, 6, 9, 12, 15, 18 یہ اس کی ہے intersection B کی ویری ہمارے پاس ہے 4, 8, 12, 16, 20, 24 اب اس میں ہم دیکھیں گے دونوں میں آپ نے intersection دونوں میں آپ نے ایک جیسے دیکھنے 3, نہیں ہے 6, نہیں ہے 9, نہیں ہے 12 یہاں پہ بھی ہے یہاں پہ بھی ہے آپ 12 لکھیں گے 15, ادھر نہیں ہے 18 نہیں ہے اس کا انصار آپ پاس جو آیا ہے وہ ہی آگے جیسے next آگے ہے C تو C ہم as it is یہاں پہ لے لیں گے 6, 12, 18, 24, 30, 36 یہ اسی طرح ہی آ جائے گے یہاں پہ 6, 12, 18, 24, 30, 36 اب اس میں intersection میں دونوں میں ایک جیسے یہاں پہ اور یہاں پہ تمہارے پاس یہ 12 آ گیا یہ ہمارا answer 1 آ گیا یہ ہمارا left hand side کا answer آیا ہے ابھی ہم right hand side کریں گے یہ right hand side جس میں A intersection B intersection C اب ہم ایک جیسے لکھیں گے 3 6 9 12 15 اور 18 intersection یہ بی کی جیسے لکھیں گے 4 8 12 16 20 24 intersection C کی ویلیو 6 12 18 24 30 36 یہاں پہ ہم دیکھیں گے اس کی ویلیو یہاں پہ 4 نہیں ہے 8 نہیں ہے 12 ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے یہ 12 آ جائے گا 20 16 اس میں نہیں ہے 20 بھی نہیں ہے اور 20 اس میں نہیں ہے 24 اس میں ہے sorry 24 اس کے اندر ہے 16 اس میں نہیں ہے 20 نہیں ہے 24 اس میں ہے تو یہ لکھ لیں گے اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ تھا 1 3 6 9 12 15 اور 18 اب دونوں میں یہ کریں یہ صرف دونوں میں 12 آ ہے تو یہ تابقہ اب لکھتے ہیں یہ بائی 1 and 2 left hand side is equal to right hand side proofed اس کے دوسرا part ہے یہ یہاں پہ اس کے بھی ہم نے proof کرنا ہے اس پہ left hand side اور right hand side ہے پہلے ہم اس کو left left hand side ہم کریں گے تو یہ ہم یہ بریکٹ ورڈ کو solve کریں گے پہلے اس کا ہم لیں یہ LCM 5 اور 2 کا LCM 10 آتا ہے اس کو solve کریں گے 10 ہے اس کو 5 ساتھ دیوائی کریں گے 5 1 0 5 2 2 1 ساتھ ہے اب اس کو اوپر رقم کے ساتھ multiply کریں گے تو 4 0 8 10 کو ہم اس کے دوسرا divide کریں گے 2 1 0 2 5 10 اور 5 کو اوپر رقم کے ساتھ again ہم multiply کریں گے تو 5 3 0 15 یہ بریکٹ کے اندر ہے اور یہاں پہ ان دونوں 6 5 35 1 ساتھ آیا 25 اب دونوں کو plus کر لیں گے 9 5 14 ہوتے ہیں 1 carry اور یہ 94 یہ 94 اور ادھر آ گیا دوسری طرف ہم چلیں گے right hand side اس کا لسی ملیں گے 6 آجے 2 کو 6 پہ ڈیوائیڈ کریں 3 انسر ہے 3 300 9 6 اور 6 7 ہے تو اوپر یہ آئے گا 11 6 اس کا آپ پاس LCM آ جائے گا 30 اس کو ڈیوائیڈ کریں 5 6 30 6 4 24 6 5 30 اور یہ اس طرح آئے گا اس کو بیمہ کریں 9 1 ہمارے ہمارے 2 بنیوائیڈ جنیوائے ساکتے ہیں لیکن اس کا آنسر یہ سام آگئے یہ دون طرف سے آپ کا ایک بڑھ دو یہ نائن اور فائب فورٹین تھا تو یہاں پہ فورٹین میں لے دیا پہلے اس میں ہم نے غلط کر دیا اچھا یہ بھی پسٹر نمبر ٹو ہے جی یہاں پہ دیکھیں ایسے کریں کہ اس میں ہمارے پاس جو بیس ہے جب آپ اوپر سے نیچے لے جائیں گے تو اس کا آپ نے سائن چینج کر دیا اسی طرح جب آپ نیچے سے اوپر لے جائیں گے تب بھی اس کا ایکسپیننٹ جو ہے وہ سائن چینج ہوگا اگر مائنس ہے تو پلاس ہو جائے گا پلاس ہوگا تو مائنس ہے ہم کیا کرتے ہیں اس سب کے ویلیز کو نیچے لے کے آتے ہیں یعنی ون پر رہے گا اور ون بائی نائن ہم ایسے نیچے لے کرتے ہیں اس کی ایکسپیننٹ مائنس فائیو ہے یہ دولوں ملٹیپلائی ہو رہی ہیں جب ملٹیپلائی ہو رہی تھے تو ایڈ ہو جاتی ہیں اس کا اپنا جو سائن ہے تو اسی طرح آ جائے گا پلاس فور اب یہ جو مائنس فور ہے یہ نیچے آ رہا ہے تو یہ پلاس فور ہو جائے گا نیچے آ کے اور یہ ٹو بلا جو ہے نیچے آ کے مائنس ہو جائے گا تو یہاں پہ ہم دیکھیں گے ون بائی نائن یہ دیکھیں مائنس فائیو اور مائنس ٹو یہ مائنس سیم بنتے ہیں اور فور اور فور ایٹ بنتے ہیں فور اور فور ایٹ بنتے ہیں یہ بھی پلاس کا یہ بھی پلاس کا ہے یہ مائنس کا 5 ہے یہ مائنس کا 2 ہے تو یہ مائنس کے 7 آتے ہیں یہ 8 میں سے 7 نکالیں گے تو 1 آجائے گا اب اس کی پاور 1 یہ ختم ہو جائے گا جب آپ اس کو اوپر لائیں گے یہ 1 ختم کرنا چاہے تو اس کو جب اوپر لائیں گے تو 9 by 1 ہو جائے گی تو یہ ایسے آجائے گا یہ اس کا آنسر آجائے گا ابھی نیکس قیسن ہے یہ در ایری آف سکوئر شیپ فیلڈ is 18,496 سکوئر میٹر 8,494 سکوئر میٹر ہے how long a piece of string is required for us fixing along یعنی کتنا پیس ہمیں چاہیے تو اس میں ہم یہ چک کریں گے یہ اس کا سکوئر روٹ نکالیں گے 18,496 یہ ہے یہ چیز ایسے آجائے گی اس کا آپ سکیر روٹ کالیں 10,1 carry 17,14 2,8s are 16 2,8s are 4 1 carry 2,8s are 16 2,9s are 18 اور 17 کو 17,4 سکیر روٹ کالیں گے یہ دکھیں 1,2,3 1,2,3 1,2,3 اور یہ آپ کمار پاس 17 ہو رہا ہے یہ پیس بن رہے ہیں 2 کا سکیر 2 کا سکیر 2 کا سکیر اور 17 کا سکیر یہ سکیر اور سکیر روٹ کٹ جائے گا 2,2,4 4,2,8 8,17 8,7,5,6 6,5 carry 8,1,0 اور یہ 36 ابھی question number 3 ہم اس پہ پہنچ گئے طاہر earns روپیز 27,000 in 9 weeks what will he earn in 9 days کہ 9 days وہ کتنا ان کر رہے گا if he works 5 days a week اس میں ہم دیکھیں گے پہلے کیوٹی چیز دو دفع پر ہم پہلے لکھیں گے اس میں جو ہے ہمارے پاس days ہیں یہ ہمیں 9 weeks ہیں 9 weeks میں اتنے پیسے ان کرتا ہے لیکن دوسری وہ بات یہاں پہ جو بتا رہا ہے یہاں پہ دیکھیں کہ ایک میگ میں وہ 5 days کام کرتا ہے یعنی دو دین اس کو چھٹی کرتا ہے اور ایک میگ میں صرف 5 days کام کرتا ہے 5 days کام کرتا ہے ایک week میں اور total 9 weeks کام کرتا ہے 5 days 9 weeks میں تو 45 days کام کرتا ہے it's mean یہاں پہ ہم لکھیں گے days اور یہاں پہ ہم لکھیں گے earning لکھ دیں گے اور یہاں پہ 45 days کی earning ہے 27,000 رپیز اور 9 days کی earning ہم نے نکال نہیں ہے یہاں پہ x لکھ لیں گے یہاں پہ اگر 45 days کی earning اتنی تو 9 days کی کام ہوگی تو اس کو ہم ایسے لیں گے 45 days ratio 9 proportion 27,000 اور یہ x یہ product of mean values product of extreme 45 45 x is equal to 9 27 9 27 x یہ 45 یہاں پہ ملٹیپ لائی ہو رہا تھا یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا 9,100 9 اور 9,500 5,100 5,25 2 بچتے ہیں 5,4,0 20 یہاں پہ یہ 27 ہو جائے گا یہ ڈبل زیرو یہاں پہ آجا تو اس کا انصر جو آئے گا وہ ہی آئے گا اچھا جی اگلی کوئسہ یہ former sold is crop of wheat for rupees 99 5 4 ڈبل 0 ٹھیک جی 99 یہ 1000 ہے آہ اکی یہ unit اکای دہی سہگڑہ آزار تسر لاکس 9 لاکس پڑھیں گے اگر اردو بھی پڑھتے ہیں تو 9 لاکس 95 اور اگر انگلی پڑھتے ہیں تو 9 95 بنے گا 9 95 اور 400 اکی یہ اس کی total ہے اس میں اس نے sold کیا ہے اشر کا ریٹ یہ 10% ہم نے اشر نکالنا ہے ہم نکالیں گے sold price of crop crop of wheat ہے وہ اسی طرح لیے نے یہاں پہ rate لکھیں گے آپ rate of اشر وہ ہے 10% آپ لکھنے لکھیں گے ایسی ہی ایسی ہی لکھ دیں گے تو 10% ہے یہ ایسی ڈیوائیڈ ہو جائے گی یہ 0 اس سے کٹ جائے گا تو یہ آپ لکھیں گے ایسی ایسی لکھنے لکھنے ایسی لکھنے لکھنے اس کو اپس میں پیر بنائیں گے اس کو اپس میں پیر بنائیں گے ہم اس میں دیکھیں گے کیا کامن اس میں 4 4 ادھر بھی ہے x ادھر بھی ہے اور y بھی ہے یہاں پہ صرف x بجے گا 4 x کو x بنائی اور یہاں پہ 4x پہ پورا لے لیتی صرف 1 بجتا ہے یہاں پہ لکھیں گے 8 بھی ہے اور y بھی 8 y square آجے یہاں پہ x بن جائے یہ 8 y square x اور minus 1 آجے یہ سیم بھی یہاں پہ یہ 4 4x y plus 8 y square اور یہ جیزیں کامل آجے گی اس کامل ایک دفعہ لکھ دیں گے یہاں پہ اس میں لکھیں 4 کامل ہے اس میں اور 1 y کامل ہے تو یہاں پہ 4 y x رہ جائے گا اور یہاں پہ 2 4 2 08 اور y اور y square 1 y 1 y تو y square بنتا ہے اور x minus 1 تو یہ کامل آجے گی کانسٹرکٹ این ایکویلٹر ٹرائنگل ایلمن whose base is 6 ڈیوٹر اچھا اب ایکویلٹر جو ہے ٹرائنگل اس میں آپ کیا ہے کہ جو سائیڈ ہیں وہ بھی کانگورنٹ ہیں اور جو اس کے اینگل ہیں وہ بھی کانگورنٹ یعنی سائیڈ ایکوال ہیں اور اینگل بھی ایکوال تو کسی بھی ٹرائنگل کے جو اینگل ہوتے ہیں وہ 180 ہوتے ہیں اگر یہ کانگورنٹ ہے یعنی تینو ایکوال ہے تو اس کا مطبہ ہے یہ تینو آپ کے سکسٹی 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 ہیں ٹھیک ایکوال ہیں تو 180 بننا چاہی یہ ہے ٹھیک ہے اس میں جو سائیڈ ہے وہ بھی تینو ایکوال ہیں اس میں ہم لیں گے بیس پہلے آپ نے لینا ہے سکیل کی مضل سے آپ سکسٹی سنٹی یعنی ون چو سکس لیں گے اور ایسے کر کے اپنے ایک آرک لگا دیں گے ایسے آرک لگائیں گے ل سے اور پھر اپنے سیم سکس سنٹی میٹر کی ایم سے رکھ لگائیں گے دنوں دو آرک یہاں پہ کٹیں گے پہلے یہاں پہ لگائے گی اور دوسری یا پہ آگی تو ان کو آپ یہاں پہ پوائنٹ لگا کے اس کو ادھر اور اس کو ادھر پھر میچ کر دیں گے یہ آپ کی سکس سنٹی میٹر آپ لکھ دیں گے اور سکس سنٹی میٹر اس کے اگر آپ نے کنسٹرکشن لکھنا ہے تو وہ بھی یہاں سے وہ دونہ نے یہاں پہ کار دی تھی سمپل سا ہے اس طرح تھا یہ question اس میں یہ فائند the volume of cylinder whose height is 7 سنٹی مٹ ریڈی is 3 یعنی اس میں ہائٹ آپ دیکھیں ہائٹ 7 سنٹی میٹر ہے اور ریڈیس 3 سٹی میٹر تو ہم نے اس کا فرمول لگانا ہے وائیم آف سیلنڈر وہ اس ایکول ٹو ہوتا ہے پائی آر سکیر ایچ پائی ہے 3.14 آر سکیر میل آر ملٹیپلائے آر سکیر یہ ہو جائے آر سکیر 3 کا سکیر 9 لکھ دیتے ہیں یا پھر ایسی لکھ دیتے ہیں اور ایچ ہے ساتھ میں 3 اب اس کو ملٹیپلائے کریں آپ 3.309 اور 9.700 3.309 9.700 63 اور اس کو ملٹیپلائے کریں ٹھیک ہے جی اچھا اس کو آپ کرکلٹر سے ملٹیپلائے کر رہے ہیں 63 کو جب اس سے ملٹیپلائے کریں گے تو ہمارے پاس یہ دیکھیں 4.3012 ٹھیک ہے جی ون کیری اور اس طرح کریں تو آپ ہمارے پاس یہ ٹوٹل آنسر جائے گا وہ یہ آ جائے گا ٹھیک ہے 197.82 ظاہی ہے جگھوں آپ 6 ширшей ویسے جائے گا ٹھیک پرسن آف اس پاکٹ منی آن فوڈ فورٹی پرسن آن بائنگ بوکس ٹونٹی پرسن سکول ان سیفٹ فیفن پرسن تو اس میں اب اس میں ہم دیکھیں گے اب سب سے پہلے پرسنٹیج آپ نے یہ دیکھنا ہے یہ سرکل ہمارے پاس اس میں اینگلز ہوتے ہیں تری سیسٹی ڈگری ٹھیکی تری سکسٹی آ جائیں گے آپ نے کیا رہے ہیں اس میں ڈی کی مدد سے آپ یہ اینگل ڈراغ کر لیں سکیل لے لیں ایک پروٹیکٹر لے لیں اور یہ لے لیں سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ میں بتاتا ہوں آپ کو کلکلیشن آپ خود کا لیجی گا میں فرمولہ بتاتا ہوں یعنی سب سے پہلے ہے اس میں فوڈ سپینٹ ٹونٹی پرس پاکٹ منی یہ پاکٹ منی ہے کلکلیشن آپ خود کیجئے گا میں بتا رہا ہوں پاکٹ منی ہے ٹونٹی پرسنٹ ٹونٹی پرسنٹ آپ پیسے لکھ رہیں گے یہ اس کو آپ کلکلیشن کریں گے یہ 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 تو یہ آپ کا اینگل آ جائے گا اتنا اینگل آپ نے ڈراغ کرنا ہے ڈی کی مدد سے اس کے بعد ہے یہ فوڈ آپ کا ہے چالیس پرسنٹ ٹھری سکسٹی اینگل ملٹی پلائے کریں گے یہ 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 تو اس کو ملٹی پلائے کر لیں اس کے بعد آپ کا آتا ہے سکول ڈریس سکول ڈریس کا آپ کا ہے ٹونٹی فائی پرسنٹ اور تھری سکسٹیز کا اینگل ہے یہ وانز آر اور فورز آر اور فور نائنٹیز آر تو یہ آپ کا نائنٹی کی اینگل آگا ہے سب سے پہلے آپ بیش ایک سکول بنا لیں ایک لائن لگے نائنٹی گئے گا رہے اور پیچھے آپ کا فیفٹین پرسنٹ سیونگ ہے تو سیونگ کا ہے فیفٹین پرسنٹ ٹھیک تو اس کو بھی آپ کلکلیٹ کر کے اس کو اس طریقے سے نکال سکتے ہیں اور اس کو اگر آپ ملٹی پلائے کریں تو تھرٹی سکس کو اگر آپ فور سے ملٹی پلائے کریں ٹونٹی فور ٹو اور یہ آتا ہے وان فورٹی فور یہ باقی جو بچ جائے گا آپ اس کو کلکلیٹ کریں کتنا آتا ہے اگر یہ کارٹ سے اس کو فائیو کے ٹیبل پر فائیو ٹریزار و فائیو ٹوزار ٹو وانزار ٹو ایٹینزار ایٹین زیرو زیرو سے کٹیں پہلے زیرو والا زیرو سے کٹیں پھر فائیو کا ٹیبل پر فائیو ٹیزار فائیو ٹوزار اور یہ ٹری ایٹین تو فیفٹی فور کہے گا اگر یہ سارے آپ ایڈ کرنے ایک دفعہ اور آپ کو یہ 360 آنسا رہا نا چاہئے تو بس اس کو آپ ڈرا کر دینا ہے جتنے جتنے یہ ہیں کرنے ہیں ٹھیک ہے جی یہ پورا کوئسر میں نے آپ کا حل کر دیا جی پیپر پورا یہ سبجیکٹو بھی میں نے کر دیا اور اس سے پہلے دوسری ویڈیو اگر آپ نے ابجیکٹو دیکھنا ہے تو اس سے پہلے بھی میں نے تین چار گھنٹے پہلے لگائی ہے اس میں ابجیکٹو بھی اس کا جی تینکیو اللہ حافظ موسیقی